بڑی خبر یہ ہے کہ ڈوپی میں کانگریس کا چہرہ بنائے جانے کی اٹھلوں پر آج پہلی بار راہل جانتی نے مکھولا ہے سنسط کے کلیاروں میں میڈیا کے سوالوں پر انہوں نے مسکرا کر کہہ دیا کہ آپ ہی خبر چلا رہے ہیں آپ ہی جانو راہل نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کمار بکرانت اس وقت ہمارے ساتھ ہے کمار بکرانت پوری خبر بتائیں سنا پرشاند کشور نے راہل گانڈی سے صاف طور پر کہا کہ اتھر پردیش میں چہرہ چاہیے برامر چہرہ چاہیے اور ایسے میں راہل گانڈی خود وہ چہرہ بنے جس سے 17 کا چناؤں وہ چیتے اور اس کے بعد 19 میں ان کی چیتے ہو جائے گی اور پرشاند کشور نے کہا کہ راہل گانڈی نہیں تو پیانکا گانڈی نہیں تو شیلہ دکشت کوئی بڑا برامر چہرہ چاہیے ہی چاہیے یہ انہوں نے پرستاؤ دیا ہے راہل گانڈی کو سونیا گانڈی کو جس پر گانڈی پریوار اگلے دو ہفتوں میں چچا کر کے پیسلا کرے گا لیکن راہل گانڈی جب آج گلیاروں میں نکلے سنسٹ کے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یا پیانکا میں سے کوئی چہرہ بننے جا رہا ہے راہل گانڈی نے مشکرا کر کہا کہ آپ لوگوں نے خبر چکھائیے آپ ہی جانیے تو ایک طریقے سے دنائی نہیں کیا ہے سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے راہل گانڈی ابھی تک جو بھی بڑی ذمہ داری ہے یا جو بھی نترتوں کی ذمہ داری ہے اس سے ابھی تک جو دور دکھائی دے رہے اس سب کے بعد کیا وہ یو پی کے نترتوں کی ذمہ داری سمالیں گے بڑا سوال یہ ہے ویسے تو یو پی جناب میں کانگریس کا چہرہ کون ہوگا اس پر کوئی فیصہ نہیں ہوا ہے لیکن گورکپور میں کانگریس کار کرتا ہوں نے ایک پوسٹر میں راہل کو بولی وڈ کے سنگھم سٹائل میں پیش کر دیا یہ ہے یو پی کے چناوی جنگ میں پوسٹر وار کی ایک جھلا ادھر سیاسی گلیاروں میں کانگریس کے رن نیتی کار پرشاند کشور کی طرف سے دیے گئے وکلپو پر چرچہ تیز ہیں ادھر گورکپور میں کانگریس کار کرتا ہوں نے اس کا پوسٹر سریاں بھی کر دیا پرشاند کشور نے یو پی میں کانگریس کی جیت کے لیے پارٹی اپادیکش راہل گاندھی کو مکشمتری امیدوار بنانے کی پیش کرش کی ہے اور اس پوسٹر میں راہل گاندھی کو سنگھم سٹائل میں جنرکشک بتایا ہے پوسٹر میں ویرودی پکش پر بھی وار ہے سیم اکھلیش کی سرکار کو دنگائیوں اور باہو بلیوں کی سرپرست اور مائیواتی کو گھوٹالے اور بھرشتاچار میں لپت بتایا گیا ہے حملہ بی جے پی پر بھی ہے پوسٹر میں بی جے پی پردیش ادھر گشم موری کو دنگائی اور اپنا آدھیوں کے ساتھ دکھایا ہے اور اوویسی کو سماج میں نفرت کھلانے والا دکھایا ہے آج 27 سلسل جو لوٹ مچی ہے اسے لے کے راہل گاندھی بہت ہی نراج ہیں اور جو ایک پولیس کی بھومیکہ ہوتی ہے ایک رتشک کی بھومیکہ ہوتی ہے اس ناتے آج ہم لوگ ایک رتشک کی بھومیکہ میں آج ہم لوگ ان کو پیش کی ہے اور ہم لوگ کی سرکار آنے والی ہے اور بی پچھوں کو یہ چیتانہ چاہتے ہیں کہ بیل میں دوپک جائے نہیں تو ہم لوگ بہت ہی برا حسر کریں گے کانگریس کی نیا پار لگانے کے لیے پرشاند کشور بھلے ہی راہل کو پتوار بنانے کی پلاننگ کر رہے ہوں کارکرتہ راہل کو سنگھم بنا رہے ہوں مائیواتی کا دعویٰ کچھ اور ہے کسی کو بھی اتار لیں تو آپ اتر پردیس میں آپ جن جن سے پوچھیں تو اتر پردیس میں ایک ہی آواز ہے جن جن کی کہ اتر پردیس کی جو پہلی سمجھ سے ہے وہ لوگ ان اوڈر کی ہے لوگ ان اوڈر کافی خراب ہو چکا ہے اتر پردیس کی جنتہ یہی کہہ رہی ہے کہ لوگ ان اوڈر کو جدی صحیح رکھنا ہے اتر پردیس کو اپراس سے بچانا ہے تو بی ایس پی کی اور سے مائیواتی کو لاؤ یو پی میں چنانوی جنگ آسان نہیں ہے بی جے پی ایس پی بی ایس پی کے ساتھ ٹکڑ لینے کے لئے کانگریس کا موڑچہ کون سنبھالے گا اس پر سب کے نظر بنی ہوئی ہے گجینر ترپاٹھی گورک